بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہفائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آلو کے پراتھے تو آپ نے بہت سے کھائے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لئے بغیر آٹا گوندے آلو کا پراتھا بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی ریسپی ہے اس میں میں نے آلو کے ساتھ ساتھ انڈے اور دودھ کا بھی استعمال کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئے گی اور ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں دیکھیں یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں ایسے جیسے آپ کے موہ میں جا کے گھل سے جائیں گے تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں بچوں کے لنچ بکس میں دیں صرف پانچ سے سات منٹ میں تیار ہو جانے والا یہ آلو کا پراتھا آپ کو بہت ہی پسند آئے گا تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں مزیدار سے یہ سوفٹ اور یمی آلو کے پراتھے تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے لینا ہوگا ایک بلینڈر چگ تو سب سے پہلے اس میں ایڈ ہوگا ایک چھوٹے سائز کا ابلہ ہوا آلو ہے جس سے میں نے چھیل کر دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ٹکروں میں کٹ لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اس کے علاوہ اس میں ڈالوں گی میں ایک عدد انڈا انڈا اس میں ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ جی اس میں مزید ٹیسٹ لینے کے لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک میرے پاس جوا ہے لیسن کا اگر لیسن کا پیسٹ آپ کے پاس رکھا ہے تو ایک ٹی سپون وہ بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں ڈیٹ کپ اس میں ڈالوں گی میں میدہ میدے کو پہلے میں نے اچھے سے چاند لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ فائن آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ڈیٹ کپ میدہ شامل کرنے کے بعد دیکھیں اس میں ڈال رہی ہوں میں ایک کپ پانی جس کپ سے میں نے میدہ میرمنٹ کیا تھا اسی کپ سے میں نے ایک کپ پانی اور ایک کپ ہی میں نے اس میں دودھ شامل کر دیا ہے تو اب اس کو میں ڈھکن لگا دوں گی اور ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے میں اس کو مکس کروں گی اچھے سے تاکہ جو آلو اس میں میں نے ڈالا ہے بلکل اچھے سے پیس جائے اور ایک لسن کا جوابی اس میں مکمل طور پر حل ہو جائے تو یہ دیکھیں اچھا سا پیسٹ بن چکا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ اس میں یہ پیسٹ بنا ہے ہمارے پراتھے کا آلو بھی اچھے سے پیس چکے ہیں آپ اس کی کنسسٹینسی کو چیک کریں میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کا بیٹر دیکھیں اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہم ایک لائن جب کھینچیں تو یہ لائنیں آپس میں ملے نہیں تو یہ ایک پرفیکٹ کنسسٹینسی ہے اب اس میں شامل کرنے لگی ہوں پگھلا ہوا گھی ہے میرے پاس دو ٹیبل سپون کے برابر اس سے ہمارے پراتھے بہت ہی سوفٹ بنیں گے گھی نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون ڈالوں گی میں نہ مکیا دو چھٹکی کے برابر اس میں حلدی شامل کروں گی تاکہ پراتھوں کا کلر بھی اچھا سا آئے اس کے علاوہ موٹی کٹی ہوئی لال میچ ہے میرے پاس اگر یہ نہیں آویلیبل تو پیسی ہوئی لال میچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس میں ڈال رہی ہوں سبز دھنیا میں ڈال رہی ہوں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اگر آپ یہاں پہ ہری میچ کا استعمال کرنا چاہیں تو باری کٹ کے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھر میں آویلیبل ہوتی ہیں اور بہت ہی مزے کے اور یمی ہیلتھی پراتے ہمارے تیار ہوں گے دیکھیں میں نے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کی کنسسٹنسی کو چیک کر لیں بس جی یہی کنسسٹنسی ہمیں اس کی چاہیے تو یہ زیادہ نہ پتلا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ایک فرائنگ پین لیں گے اور اس میں میں لگا دوں گی برش کی مدد سے گھی میں یہاں گھیس کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آئل بھی لے سکتے ہیں ایک ڈیپ سپون کی مدد سے میں یہ سارا بیٹر جو ہے بھر کے اس میں ڈالوں گی اور دیکھیں اس کو سپیچولا کی مدد سے ہم پھیلا لیں گے اگر آپ کے پاس بڑا فرائنگ پین اویلیبل ہے تو آپ بڑے پراتے بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس نو انچ کا فرائنگ پین تھا تو میں اسی حساب سے اپنے پراتے تیار کر رہی ہوں تو دیکھیں سپیچولا کی مدد سے میں نے اس کو ایون کر لیا ہے اب بلکل سلو فلیم پہ اس کو ہم پکائیں گے جب تک کہ اس کا کلر دیکھیں ہلکا سا چینج نہیں ہو جاتا تو اس طرح کا کلر جب آپ کے پراتے پر آ جائے تو آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کر لینا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹا اور ایک سائٹ سے کتنا مزیدار اور پرفیکٹ کلر آیا ہے تو برش کی مدد سے ہلکا ہلکا گھی میں لگاؤں گی تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر زیادہ گھی نہیں لگائیں گے کیونکہ دو ٹی بل سپون کھی میں نے بیٹر میں بھی ایڈ کیا تھا اس سے پراتے ہمارے بہت ہی سوفٹ بنیں گے تو تقریباً ایک سے ڈے ٹی سپون آپ ان پراتے پر گھی یا آئل لگا سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس پیچولا کی مدد سے آپ نے اس کو پریس کرتے ہوئے پکا لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ پراتہ اچھے سے پھولنا شروع ہو چکا ہے اس کی سائٹ کو چینج کریں گے ایک سے دو منٹ کے بعد اور دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا زبردست ہمارا آلو کا پراتہ تیار ہے کھانے میں ایک دم ٹیسٹی ہے اور بنانے میں ایک دم آسان تو اس ریسپی کو ٹرائے کریں آپ کو بہت ہی پسند آئے گی آپ کے بچوں کو پسند آئے گی اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنے پرفیکٹ پراتے ہمارے تیار ہوئے ہیں تو اگر ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک کیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں انتہائی سوفٹ سے پراتے تیار ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں میں ان کو فولڈ کر رہی ہوں اور یہ کتنے ایزی لی فولڈ ہوتے جا رہے ہیں آپ ان کو دہی کے ساتھ یا پھر اچار کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنے سوفٹ ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آ رہی ہوگی اگر ریسپی پسند ہے تو پلیز اپنے فیملی اور فرنس میں بھی اس کو شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا till then اللہ نگے وان